موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور ابھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم آپ کو ہاتھ میں بیماریوں کی علامت کون سی جگہ پر ہوتی ہے اور کس کس بیماری کی علامت ہے اور یہ چیزیں صرف اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ایسی علامتیں اگر ہوں تو بروقت ان کا علاج کیا جائے آج جو ہمارا ٹوپک ہے کڈنی جنہیں گردے کی تکلیف جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے ہاتھ پر کون سی علامت ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی علامت ہوتی ہے تو پیارے دوستو اس چیز کو غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور اس کے وارے میں کمر سے بھی کیجئے گا اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک جو بھی تکلیف جو بھی بیماری جو بھی پرابلم ہوگی انشاءاللہ والعزیز ہم اس کو ہاتھ کی لکیروں میں تلاش کر کر آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کا کام ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کا وقت سے پہلے علاج کر لیں علاج کے لئے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی نے بیماری صرف ایک بنائی علاج اس کا ایک سو ایک بنایا اس کو چاہیں تو آپ میڈیکلی طریقے سے علاج کروا لیں چاہیں تو حکمت کے ذریعے علاج کروا لیں چاہیں تو کسی سے دم درود وغیرہ کروا کر اس کا علاج کر لیں یہ ہیں اس کے رستے اب کٹنی کی تکلیف جو ہوتی ہے یا کٹنی کی جو پرابلم ہوتی ہے گردے کی اس میں ہاتھ کی کیا چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں نرم ملائم روئی کی طرح ریشم کی طرح بلکل نرم نرم سے ہاتھ ان کے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو لکیریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ہاتھ میں جو لکیریں ہوتی ہیں یہ پیلا پن کا شکار ہوتی ہے جانی جیسے آپ عموماً ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ ریڈ لکیریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی گری لکیریں ہوتی ہیں لیکن یہ جو یہ پرابلم جو ہوتی ہے نا تو اس سے یہ لکیریں جانی پیلا پن کا شکار ہو جاتی ہیں بلکل پیلی پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اور سید کی جو لکیر ہوتی ہے وہ ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے اب سید کی لکیر پہ بات چل رہی ہے تو میں یہ بتا دوں یہ دیکھیں یہ سید کی لکیر ہے ٹوٹی پوٹی ہوتی یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر جو چل رہی ہے یہ وہ علامت ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کی لکیر کی تو زندگی کی جو لکیر ہے وہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے یہ یہ ہے زندگی کی لکیر اب زندگی کی جو لکیر ہے اس میں کون سی علامت ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے زندگی اور صحت کی لکیر جنہی چلتی چلتی جنہی ٹوٹ رہی ہیں جیسے یہاں سے یہ تھوڑی سی یہ ٹوٹ گئی تھوڑی یہاں سے ٹوٹ گئی یہ اس طرح کی علامت کو ظاہر کر رہی ہے جنہی جو یہ پرابلم ہوگی تو زندگی کی لکیر بھی ٹوٹ ٹوٹ کر چلے گی زندگی کی لکیر کا ٹوٹ جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ زندگی کا ختم ہو جانا یہ بات نہیں ہے یہ ہے کہ جہاں پر یہ پرابلم صحت میں آ رہی ہے وہاں پر زندگی کی لکیر بھی ڈسٹب ہو رہی ہے اور زندگی کی لکیر ڈسٹب ہوگی تو اس طرح کی پرابلم رہے گی پھر اس کے بعد جو ناخون ہے نا ناخون وہ جنہی پیلا پن کا شکار ہو جائیں گے ناخون پیلا پن کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں چاند بڑے بڑے ہو کر نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ بولیں گے جی چاند کیسے ہوتے ہیں اور کیسے بڑے بڑے ہو کر نظر آئیں گے تو میں صرف یہاں پر آپ کو صرف بنا کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پوری یہ انگلی ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ناخون ہے ٹھیک ہے نا یہ ناخون ہے اور ادھر آپ نے دیکھے ہوں گے سفید نشان عموماً لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو ملتے ہوں گے یہاں پر جنہی سفید نشان لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کیڈنی کا مسئلہ ہے تو یہ پیلا پن کا شکار ہوں گے ان میں پیلا پن آئے گا آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پیلے نظر آئیں گے دوسرا جن کو اگر کیڈنی کی یا اس چیز کے پرابلم ہوگی صحت کے حوالے سے بھی تو ان کی رنگت بھی ان کی رنگت بھی آپ کو پیلی پیلی نظر آئے گی ان کی جو رنگت ہے وہ بھی آپ کو جنہی لائٹ آپ دیکھیں گے جیسے ان کے جسم میں خون نہیں ہے آپ نے اکثر نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہوگا یا لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں لیکن ان کی رنگت میں پیلا پن ہوتا ہے اور پیلا پن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اور بھی لاکھوں بیماریاں ہو سکتی ہیں پیلا پن کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ پیلا پن کا یہ کہ آپ کے گردے خراب نہیں خون کی کمی سے بھی پیلا ہو سکتے ہیں تو گردہ جب خراب ہوگا تو خون کی کمی تو ہوگی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی خون کی کمی ہوگی تو ان کے جنہی جلد میں کذرتی طور پر جنہی پیلا پنائے گا اور ناخنوں میں آپ اپنے ناخنوں میں ابھی تلاش کرنے ہیں آپ کو یہاں پر سفید سفید یہ نشان ملیں گے لیکن جن کے گردے یا کڈنی میں پرابلم ہے تو ان کے نشان یہ پیلے ہو جائیں گے تو اس کو ضرور تلاش کیجئے گا پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ غلامہ ازگر نے سوال کیا ہے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں کیا میں جا پاؤں گا یہ نہیں اللہ کے فضل سے آپ کوشش کریں انشاءاللہ جائیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ آشاء تارک نے سوال کے سجل سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب بہتر ہوں گے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے انشاءاللہ والعزیز یہ سمجھیں کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی حالات بہتر ہوں گے لیکن کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ذکر کرتے رہا گے ایف تاجف نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کے دو لکیریں ہیں اور دو شادییں ہوں گی اور ان میں ایک شادی کامیاب ہوتی ہے نظر آرہی جو بعد میں ہوتی ایج فرم سعود سے سوال کیا ہے یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اچھی لکیریں کون سی ہیں آپ کے ہاتھ میں تمام کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں اور خاص طور پر دل کی جو لکیر ہے اور زیادہ یہ اچھی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ نباتے ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں تو لیکن اپنے دل کا حال نہ دیں اندہ اعتماد نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا نگینہ نے سوال کے سرگودہ سے کہ میں نے جن لکیروں کو مار کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ وقت کب آئے گا یہ وقت گزر چکا یہ وقت گزر چکا یہ وقت اب نہیں آئے گا اور آنے والا وقت آپ کا انشاءاللہ اور عزیز بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے نماز کی پابندی کریں حضب توفیق صدقے دیتے رہ کریں اللہ رحم کریں محمد حاشم نے سوال کیا سانگڑ سے کہ میں ملک سے بار جا کے بزنس کرنا چاہتا ہوں کیا میں کر پاؤں گا یہ نہیں آپ بزنس بھی کریں گے اور آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے تو بس تغفار کی تصویح پڑھتے رہ کریں انشاءاللہ سارے رستے کھلیں گے اور کامیابی نصیب ہوگی فریال نے سوال کیا نواب شاہ سے یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور آنے والا وقت بھی ہے وہ بہت اچھا ہے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ رزیز آنے والا وقت آپ کا ہوگا محمد حقیل نے سوال کیا باق سے کہ اچھی نوکری کب ملے گی کب میرے حالات بہتر ہوں گے اور کب پیسہ آئے گا ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دوہدر چوبیس آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا پیسہ بھی آئے گا نام بھی ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی برحال نظرِ بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سورہ فلک سورہ ناس کو پڑھتے رہا کر ہم برگر سے سوال کیا مغلل ہیں کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکی رہے ہیں آپ کی دو شادیاں ہوں گی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی سیون فور نائن تری نے سوال کیا اویلیاں سے کہ میں نے جو مارک لگایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اچانک کوئی بڑا چانس ملنا اور آنے والے وقت میں بہت سے خوشیوں کا نصیب میں ہونا لیکن آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ پابندی سے پڑھا کریں انشاءاللہ بہت اچھا وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا وقت آپ کا آئے گا انشاءاللہ محمد انور نے سوال کیا سعودی عرب سے یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات پہلے بھی اللہ کے فضل سے کسی سے برے نہیں ہیں اور آنے والے وقت میں مزید اچھے ہوں گے اور کامیابی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ ایچ وان ٹو ون نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ صحت کیسی رہے گی اللہ کے فضل سے آپ کے صحت انشاءاللہ اچھی ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی کوشش کیا کریں حضب توفیق صدقہ دیا کریں آئیشہ مغل نے سوال کیا سیالکور سے یہ بتائیں کہ میری شادی ہونے والی ہے میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت تو نہیں پیاری بیٹی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی شادی بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد زندگی بھی اچھی رہے گی کوشش کیا کریں کہ مو سے اچھا لفظ نکالا کریں تاکہ آپ کے لئے اچھا ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے گل نے سوال کی اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کے شادی کامیاب رہے گی اور آپ کے شادی دوہزر چوبیس میں ہوگی شمیلہ نے سوال کے باول پرسے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ اللہ حافظ